موسیقی 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 عاد ہے عبادت بھی گناہ 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 موسیقی 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 وعلى أهل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدین أجمعین أما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر برادران اسلامی عزیزان ایمانی سن 61 حجری کے عاشوراء محرم کا سورج غروب ہو چکا مجھے یقین ہے کہ آپ کے احساسات بیدار ہیں آپ کے افکار بیدار ہیں آپ کی پلکوں پر ابھی وہ مناظر تازہ ہیں کہ جو صبحِ آشورہ سے لے کر غروبِ آفتابِ آشورہ تک سرزمینِ کربلا پر وقو پذیر ہوئے ہیں عجركم علاللہ میرے ہم عصر لوگو روزِ آشورہ کا سورج تو غروب ہو گیا مگر اس کے بعد نوکِ نیزہ پہ جو سورج طلوع ہوا وہ سورج اب غروب ہونے والا نہیں ہیں زیاءِ کون و مکاں کی زمانتِ عبدی سرِ حسین تھا نیزی پہ آفتاب نہ تھا معاصرینِ کرام قرآنِ مجید کا سورہِ مبارکہِ والعصرہ آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پورا قرآن قیامِ قیامت تک پروردگارِ عالم کا اور اس کے حبیبِ خاص حضرتِ خاتم النبیین محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لا زوال معجزہ ہے زندہ معجزہ ہے قرآن اور قرآنِ مجید سے متعلق یہ جملے متعدد بار ارز کرتا رہا ہوں کہ یہ قرآن یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی تمام عمر خاک پر پیشانی رکھ کر سجدہِ شکر آدھا کرنا چاہے تو حقِ شکر آدھا نہیں ہو سکتا اتنی بڑی نعمت ہے یہ قرآن مگر ذرا مسلمانانِ عزیز یہ تو غور کریں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہوگا وہ فرد کہ جس نے اس قرآنِ مجید کو اس طرح محفوظ کیا کہ سر و گردن میں جدائی ہو چکی تھی مگر نوکِ نیزہ پر قرآنِ مجید کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے کیا ہم اس نعمتِ الٰہیہ کا حقِ شکر ادا کر سکتے ہیں قرآن پورا کا پورا معجزہ ہے قرآن ازولتہ آخر پیغام ہے مگر یہ سورہِ مبارکہ بہت مختصر سا سورہ ہے سورہِ والعاصر عاصر کی قسم کھائی جا رہی ہے وقت بہت محدود ہے میرے سامنے اس لیے پورے سورہِ مبارکہ کی توضیح و تفسیر و تعویل کا حق ادا نہ ہو پائے گا لیکن آپ حضرات کی ذہانتوں پر بھروسہ کر کے کچھ اشارات کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں تفاصیر میں عاصر کے ترجمے اور تفسیر اور تعویل میں کئی اقوال موجود ہیں ایک قول یہ ہے کہ عاصر سے مراد ہے مطلقِ زمان یعنی خطابِ الٰہی یہ ہے کہ اے زمانوں مقا کے اسیر انسانوں یہ سمجھ لو کہ یہ زندگی کا سودا اس دارِ فانی میں اس خاکنائے دہر میں یہ زندگی کا سودا یہ گھاٹے کا سودا ہے لیکن یہ رب کا کلام ہے یہ خالق کا کلام ہے یہ ربِ رحیم اور خالقِ کریم کا کلام ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کلام بشریت کو مایوس کرنے کے لئے آیا ہو اگر بات یہیں ختم ہو جاتی کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں رہنے والا ہے تو یہ یاسیت کا پیغام ہوتا ناؤمیدی کا پیغام ہوتا لیکن بات آگے بڑھائی گئی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کہ جو عملِ صالح بجا لانے والے ہیں وہ اس خسارے سے مستثنہ ہوں گے یعنی وہ سرفراز رہنے والے ہیں انہیں کبھی گھاٹے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ ربِ کریم کا وعدہ ہے تو کیا اس کا وعدہ نعوذ باللہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے کیا اس کا عہد کبھی ٹوٹ بھی سکتا ہے کیا وہ اپنا عیفاء عہد نہیں فرمائے گا جو لوگ ایمان لانے والے ہیں جو لوگ عملِ صالح بجا لانے والے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ ایمان اور عملِ صالح اس سورہ مبارکہ میں چار ارکان ہیں فتح و کامرانیوں زفر و سرفرازی کے ایمان عملِ صالح توصیعِ حق اور توصیعِ صبر وہ سرفراز رہنے والے ہیں جو ایمان لائیں گے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو اچھے کام کریں گے صالح اعمال بجا لائیں گے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ اور جو حق اور صبر کی وصیعت ایک دوسرے سے کرتے رہیں گے حق اور صبر کی وصیعت اگر فلسفیانہ نقطہ نظر سے غور کیا جائے منطقی نقطہ نظر سے غور کیا جائے علمی گفتگو کی جائے تو یقین فرمائیے ایک ایک کلمے کی تشریح و توضیح کے لیے بہت وقت درکار ہوگا بہت سے مطالب گزارش کرنے پڑیں گے لیکن سطح عمومی پر غفتگو کو باقی رکھنے کے لیے میں ایک چیز کا حوالہ دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بعض تصورات بدیہی ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں فطرت انسانی کا حصہ ہوتے ہیں قرآن مجید فطرت انسانی کے اندر موجود حقائق کو حوالے کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے زیادہ دشواری نہ ہو بات مبہم نہ رہ جائے بات مجمل نہ رہ جائے عبارتیں مجمل ہوتی ہیں لیکن ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس اجمال کو دور کر سکے اس ابحام کو دور کر سکے اس مختصر گفتگو کو مفصل تر کر سکے یہ صلاحیت ذہن انسانی میں ہے تو ایمان کیا ہے اجمالی طور پر بدیہی طور پر فطری طور پر ہر فرد بشر یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کیا ہے چاہے مناسب لفظوں میں اس کی تعریف نہ کر سکے جب ہم پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں روز مرہ کی گفتگو میں دین مخصوص حالات کے لیے نہیں ہے پوری زندگی کے لیے ہے جب روز مرہ کی گفتگو ہم کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھئے ایمانداری سے گفتگو کیجئے گا تو وہ یہ پوچھتا ہے کیا کہ پہلے ایمانداری بتائیے کہ کیا ہے کوئی سوال نہیں کرتا ایمانداری کیا ہے جب ہم کہتے ہیں دیکھئے کوئی آتا ہے جوان بڑھا کسی بھی خطہ ارز کا دنیا کے کسی گوشے کا اور ہم جب کہتے ہیں کہ دیکھئے جب تک آپ اچھے کام کرتے رہیے گا سر فراز رہیں گے آپ جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہوگی تب ہی آپ کو ٹھوکر لگے گی تب ہی گھاٹہ ہوگا تب ہی نقصان ہوگا وہ کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ اچھا کام ہی آنیچے تفصیلات ہیں رسوم ہیں حدود ہیں قیود ہیں شرائط ہیں وہ سب اپنی جگہ لیکن ایک منزل وہ بھی ہے کہ جب بنیادی باتیں متن حیات انسانی میں موجود ہیں یہ انسان خود یہ انسان خود ایک زندہ کتاب ہے کتاب تکوینی ہے یہ انسان یہ انسان کتاب تکوینی ہے اس کی عبارتوں کو پڑھیں ہر شخص اپنی عبارتوں کو پڑھے اپنے قلب کو پڑھے اپنے ذہن کو پڑھے اپنے ضمیر کو پڑھے اگر اس میں ایمان کا اجمالی تصور بھی موجود ہے تو سجدہ شکر کرے اگر اس میں عمل سالح کا کوئی بھی تصور موجود ہے تو وہ سجدہ شکر کرے اور پھر آگے گفتگو کو تیزی سے بڑھا دوں کہ جناب والا حق بھی وہ لفظ ہے کہ جس کا شعور بنیادی طور پر ہر ذہن میں پایا جاتا ہے حق اور صبر یہ دونوں تصورات بھی تقریباً بدی ہی ہیں تقریباً ضروری ہیں علم کلام میں فلسفے میں جمالیات میں عدب میں شاعری میں مختلف علوم میں حق کی تعریف کی گئی قانون کی زبان میں حق کی تعریف کی گئی حقوق کی تعریف کی گئی شریعت میں حق اور حقوق کو ڈیفائن کیا گیا ہر ہر سطح پر ہر ہر زابیے سے حق کو پہچنوایا گیا لیکن وہ تفصیلی مقام ہے اجمالی طور پر تصور حق ہر ذہن میں پایا جاتا ہے دنیا میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور حق نہ ہو اگر یہاں تک آپ کا ذہن آ گیا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک شاعر اہل بیت کے دو مصروں سے سہارا لے کر گفتگو کو آگے بڑھا دوں ہر ایک ذہن میں ہائے کچھ نہ کچھ تصور حق ہر ایک ذہن میں ہائے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے گئے بس یہ یاد رکھئے ہر ایک ذہن میں ہائے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں اب یاد رکھئے کہ کوئی فرد بشر روح زمین پر ایسا نہیں آئے جس کے ذہن میں حسین نہ ہو کوئی فرد بشر روح زمین پر ایسا نہیں ہے جس کے دل میں حسین نہ ہو ذہنوں میں بھی حسین ہیں قل قلوب میں بھی حسین ہیں اور جس طرح تصور حق فطری ہے طبیعی ہے ضروری ہے لازمی ہے بدی ہی ہے سامنے کا ہے جزو فطرت انسانی ہے اسی طرح تقریباً تصور صبر بھی آپ دنیا کے کسی گوشے میں جا کر کہیں کسی مصیبت زدہ سے کہ بھائی صبر کرو وہ صبر کی دیفنیشن نہیں پوچھے گا حالانکہ علم اخلاق کی کتابوں میں بڑی بحث ہے کہ صبر کیا ہے صبر کے مراتب کیا ہیں صبر کے مقامات کیا ہیں صبر کے تقاضے کیا ہیں کس چیز کو صبر کہتے ہیں کس چیز کو صبر نہیں کہتے وہ تفصیلی مقام علمی ہے علم اخلاق میں علم نفسیات میں تفصیل سے بحث ہوتی ہے وہ اپنی جگہ وہ بحثیں درست مگر فطری طور پر قدرت نے ہر انسان کو ایک تصورِ صبر بھی دیا ہے ایسا نہیں کہ تصورِ صبر نہ دیا ہو تو اب آپ نے اندازہ فرمایا اتنی گفتگو سے کہ یہ قرآنِ مجید کا مختصر سا سورہ اس میں کتنی تہداری ہے ایک تو وہ منزل ہے کہ جو ہر فردِ بشر کی سمجھ میں آ جائے ہر ہر لفظ سمجھ میں آ جائے اور ذرا غور و تعمل ذرا تدبر ذرا تفکر ذرا تعمل سے کام لیجئے تو پھر یہ ایسا اتھا سمندر ہے کہ وہی بات جو ہر شخص کے سمجھ میں آ سکتی تھی اس میں فلسفی حیران رہ جاتا ہے مفکر حیران رہ جاتا ہے مفسر حیران رہ جاتا ہے اور جہاں مفسر حیران ہو جہاں تعویل اور تفسیر کے مسائل پیدا ہو وہیں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے ان پیکروں کو سامنے لاکر پیش کرنے کی کہ جنہیں دیکھ لے انسان تو سمجھ میں آ جائے ایمان کیا ہے جن کے عمال پہ غور کر لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے کہ عمل صالح کی سے کہتے ہیں جن کو دیکھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے کہ حق کیا چیز ہے جن کے عمل کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ صبر کیا ہے اور صبر کے مراتب کتنے ہیں انسان ذرا ذرا سی مصیبت میں خدا سے روٹ جاتا ہے شکوا کرتا ہے گلا کرتا ہے شکایتیں کرتا ہے مگر ذرا سنیں صبر کے ان مقامات کو پہچانیں جہاں کربلا گزر جائے اور جب بھی لبوں کو جنبش ہو تو زبان پر الحمدللہ اللہ اکبر ذرا تصور ذرا تصور کیجئے خدا کی قسم تاریخِ بشریت میں تاریخِ بشریت میں ذرا ایسے نمونے تو لاکر دکھائیں ایسے نمونے لاکر دکھائیں جہاں کنبہ قتل ہو چکا گھر اجڑ چکا اور ایک بیمار ایک آسیر اٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے گفتگو کرنے کے لیے تو وہ احتجاج سے آغاز نہیں کرتا براہِ راس کوئی خطاب نہیں کرتا کتنی مصیبتوں سے گزر چکا مگر کیسا معجزہ ہے یہ کہ جب لبکشائی فرماتا ہے جب تقریر فرماتا ہے تو کلمہ الحمدللہ رب العالمین حمد کے بغیر گفتگو شروع نہیں ہوتی اصیر ہے اچھا میں یہ گزارش کروں کہ شاید ازہانِ عالیہ میں یہ بات آئے کہ وہ امام تھے وہ خلافتِ الہیہ کے درجے پر فائز تھے یقیناً ایک خصوصی الہی قوت تھی مگر اس گھرانے کو پہچانے کہ جب کوئی اصیر خاتون بھی اٹھتی ہے الحمدللہ سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اب اندازہ کیجئے کہ کربلا نے صرف لا الہ اللہ کو نہیں پہچنوایا بلکہ الحمدللہ کہنے کا حوصلہ بھی عطا فرمانی اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس گھرانے کے گفتگو کرتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں ہاں یہ شاہ میں غریبہ ہیں شاہ میں غریبہ ہیں بہت کچھ عرض کرنا ہے بہت سے مطالب ہیں لیکن ایک ضروری مطلب گزارش کر کے آگے بڑھوں ایک ضروری مطلب کون تھے حسین کہ جو ہر ذہن میں موجود ہیں ہر قلب میں موجود ہیں یہ وہ فرق تھا یہ وہ بشر تھا جو بشر بھی تھا ما فوق بشر بھی تھا حسین بشر بھی تھے مافوق بشر بھی تھے حسین کا فرزند زین العابدین بشر بھی تھے مافوق بشر بھی تھے یہ مطالب آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گے تو دیر تک حجلہ فکر میں اعتقاف کی ضرورت پیش آئے گی معتقف رہیے گا غور کیجئے گا سلسلہ فکر کو جاری رکھیے گا لیکن ایک بات عرض کروں اتنی عظیم قربانیاں جو حسین نے کربلا میں پیش کی صبت رسول نے کربلا میں پیش کی ان قربانیوں کی اہمیت کو سمجھ لیں قربانیوں کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کس حیثیت سے حسین نے قربانیاں پیش کی ہیں بس یہ غور فرمالیں کس حیثیت سے قربانیاں پیش کی ہیں پروردگارِ عالم نے اپنے ایک خلیل سے پروردگارِ عالم نے اپنے ایک قول العازم پیغمبر سے پروردگارِ عالم نے اپنے ایک پیغمبر ابراہیم سے ایک مرتبہ تقاضہ کیا حسنِ طلب فرمایا مجھے قربانی چاہیے مجھے قربانی نظرانِ جاندرکار ہے جنابِ ابراہیم نے نظرانِ جان پیش کرنے کا پورا احتمام کیا واقعہ قرآنی ہے اس لیے آپ تمام حضرات کے ذہنوں میں ہیں لیکن ایک گفتگو قرآنِ مجید کے حوالے ہی سے عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے دیکھئے حسین کے ساتھ لفظِ امام بھی ہے اس لیے اس کلمے کو سمجھنا ضروری ہے حسین کے ساتھ لفظِ امام ہے نا یہ لفظِ امام کونسا امام ہے آپ ہی کے لب و لہجے میں گفتگو کروں اور حکمت دانِ مشرق شاعرِ مشرق علامہِ اقبال کے دو مصرے بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گے امام اور امامت کے تعلق سے اقبال نے ایک مقام پر یہ بھی کہا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچارے دورکات کے امام میں نہیں گزارش کر رہا ہوں میں نہیں گزارش کر رہا ہوں علامہ اقبال کے دو مصرے ہیں بہت مشہور مصرے ہیں استناد میں نسبت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچارے دورکات کے امام اب آپ بتائیے کیا جس لفظ امام کو اس مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے حسین کے ساتھ لفظ امام اسی مفہوم میں ہے اب یہ تو ہر فرد بشر فیصلہ کر لے گا ہر مسلمان سمجھ جائے گا کہ حسین کے ساتھ لفظ امام اس مفہوم میں نہیں ہے کس مفہوم میں ہے اس مفہوم میں آئیے کہ جو پروردگارِ عالم نے جب قربانی پیش کی ہے جناب ابراہیم نے تو پھر کہا اے ابراہیم اب ہم نے تم کو انسانوں کے لئے امام بنایا ایک امام وہ ہے جسے ہم مسجد کا امام بناتے ہیں ایک امام وہ ہے جسے پروردگار پوری بشریت کا امام بناتا ہے ایک امام وہ ہے جسے پروردگار پوری بشریت کا امام بناتا ہے یہ یہ تصور اور عفا کے صحیفوں کو پڑھیں اور عفا علماء صوفیاء کرام نے انسان کامل کا تصور پیش کیا ہے امام کا تصور پیش کیا ہے مرد مومن کا تصور پیش کیا ہے خلافتِ الہیہ کا تصور پیش کیا ہے ابراہیم اپنے عہد میں خلافتِ الہیہ کے حامل تھے خلافتِ الہیہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جب خلافتِ الہیہ دنیاوی سیاسی حکومت کے ساتھ زم ہو جائے بہت کم ہوا ہے بہت کم ہوا ہے یہ روح زمین بلکہ یہ کائنات خلیفہ الہی کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی تمام عرفہ تمام صوفیاء کرام تمام عالم اسلام بلکہ تمام روحانی افراد اور تمام روحانی مکاتب فکر میں یہ تصور موجود ہے راسخ ہے دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ یہ کائنات کسی نہ کسی خلیفہ الہی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ابراہیم اپنے عہد میں خلافتِ الہیہ کے مالک تھے لیکن خلافتِ الہیہ کا منصب وہ تھا کہ جو ابراہیم کو دیے جانے سے قبل یہ امتحان لیا گیا تبجہ بلقرار رکھے قرآنی حوالہ ہے قرآنی چونکہ وقت کم ہے اس لیے نصف آیات پیش نہیں کر رہا ہوں اب یہ آپ کا عام تجربہ ہے دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں کسی اہدے کو تفویز کرنے سے پہلے کوئی منصب دینے سے پہلے اس کا انٹرویو ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے مساحبہ ہوتا ہے لیکن جب منصب پر کوئی فائز ہو تو پھر امتحان نہیں ہوتا ابراہیم نبی تھے ابراہیم خلیل تھے ابراہیم قلو العظم پیغمبر تھے اس کے بعد ابراہیم کو تمام انسانوں کے لیے امام بھی بنانا تھا اب ایک نیا منصب دیا جانا تھا معلم کی مثال ہے معلم سے دوں گا کسی دانشگاہ میں کوئی صاحب لیکچرر ہو گئے لیکچرر ہونے سے پہلے بھی انٹرویو ہوا لیکچرر ہونے کے بعد اب ریدر ہونا ہے اہدہ بڑھنا ہے پھر انٹرویو ہوگا اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اپنے لیکچررشپ میں کتنے سٹوڈنٹس کو پڑھایا تدریس کیسی فرمائی تصنیف و تعلیف کیسی فرمائی کتابیں کتنی لکھی کتنا ورک کیا ریدر ہو گئے اب پروفیسر ہونا ہے پروفیسر ہونے سے پہلے پھر امتحان لیا جائے گا اسے امتحان نہیں کہا جائے گا انٹرویو کہا جائے گا مساحبہ کہا جائے گا مگر وہ مرہرہ گزرے گا اور وہ چیزیں پیش کرنی پڑیں گی اس عرصے میں ہم نے یہ ریسرچ کی یہ تحقیق کی یہ تخلیق کی یہ کتاب شایعہ کی ان کو تردبیت دی اتنے ریسرچ سکالرز کو ہم نے گائٹ کیا یہ سب بتانا پڑے گا نا تو معلوم ہوا احدہ دینے سے پہلے امتحان ہوتا ہے اور آزمایا جاتا ہے کہ آپ میں یہ احدہ پانے کی صلاحیت ہے بھی کہ نہیں یہ احدہ پانے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے لیکن جب کوئی احدے پر فائز ہوتا ہے تو اس کا امتحان نہیں لیا جاتا پھر انٹرویو نہیں ہوتا پھر وہ احدے پر باقی رہتے ہوئے اس احدے کی آزمت اس احدے کی آبرو اس احدے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی ایسار کرے اسے امتحان نہیں قربانی کہا جاتا ہے اسے پھر امتحان نہیں قربانی کہا جاتا ہے اب سمجھ لیجئے کہ احدہ امامت چونکہ جب ابراہیم کو دیا جانا تھا تو ابراہیم سے امتحان لیا گیا امتحان لیا گیا ابراہیم نے امتحان لیا امتحان میں کامیاب ہو گئے احدہ امامت پر فائز ہو گئے حسین کربلا میں آ کر امامت پر فائز نہیں ہوئے آئے حسین اپنے احدے حیات میں خلافتِ الہیہ کے مالک تھے حسین اپنے احدے حیات میں انسان کامل تھے حسین اپنے احدے حیات میں امامت پر فائز تھے جب امامت پر آ چاہی تو قربانیاں پیش کرنا شروع کرنی حسین کا امتحان نہیں قربانی تھی حسین حسین نے امتحان نہیں دیا تھا قربانیاں پیش کی تھی کربلا میں اسی لئے امتحان کی ایک حد ہوتی ہے قربانی کی کوئی حد نہیں ہوتی واضح ہے ہاں بس اگر اتنا میسج بھی آپ تک منتقل ہو گیا اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ خلافتِ الہیہ کے مالک تھے یہ انسانِ کامل تھے یہ اپنے وقت کے عارفِ کامل تھے یہ اپنے وقت کے عارفِ خدا تھے یہ اپنے وقت کے مؤمنِ کامل تھے یہ اپنے وقت کے امام تھے امامت اور خلافتِ الہیہ کا منصب منصبِ الہیہ ہے اسی لئے میں ارز کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ قربلا میں پیش کیا اسے صرف صرف ایک تاریخ کا واقعہ نہ سمجھیں چند جملوں کو یاد رکھئے گا قربلا ایک واقعہ ہے مگر صرف واقعہ نہیں ہے کربلا ایک علمیہ ہے مگر صرف علمیہ نہیں ہے کربلا ایک سانحہ ہے مگر صرف سانحہ نہیں ہے کربلا ایک واقعہ بھی ہے تاریخی کربلا ایک علمیہ اور سانحہ بھی ہے دلگداز اور کربلا ایک معجزہ بھی ہے کربلا ایک معجزہ بھی ہے اور معجزہ ہے اپنے تمام معانی میں عدبی تعبیر کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے اور تاریخی اور عمرانیاتی مفاہیم میں بھی معجزہ ہے علمی اور فلسفیانہ حقیقت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے دینی اور مذہبی تناظر میں بھی معجزہ ہے کربلا معجزہ ہے عدبی اور شہری اعتبار سے بھی تاریخی اور عمرانیاتی اعتبار سے بھی علمی اور فلسفیانہ اعتبار سے بھی دینی اور مذہبی اعتبار سے بھی کیوں عرض کر رہا ہوں معجزہ ہے اس لیے کہ معجزہ تب ہی تو پیش کیا جاتا ہے اور وہی تو پیش کرتا ہے جو نمائندہ خدا ہوتا ہے معجزہ کون پیش کرتا ہے معجزہ جو نمائندہ خدا ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے اور کب پیش کرتا ہے جب دنیا والے اس کے عہدے کو جھٹلاتے ہیں جب اس کے منصب کا انکار ہوتا ہے تو معجزہ پیش کرتا ہے حسین خلافتِ الٰہیہ کے مالک تھے خلافتِ الٰہیہ مجسم تھی حسین کے پیکر میں حسین امام تھے اپنے حقیقی معنی میں جب ان سے بیعت طلب کی گئی طلبِ بیعت انکارِ امامت کے مترادف آئے طلبِ بیعت یعنی انکارِ امامت اگر حسین کا اپنا خودساختہ عہدہ ہوتا تو پھر حسین میں ایسے امتحان اور ایسی قربانی پیش کرنے کی سکت ہی نہ ہوتی حسین خلافتِ الٰہیہ کا مجسمہ حسین اپنے حقیقی معنی میں امام اس لیے جب ان کے منصب کا انکار کیا گیا امامت کا انکار کیا گیا حسین نے اس انکار کے مقابلے میں اپنی تصدیق کے لیے اپنے عہدے اپنے منصبِ الٰہی کی تصدیق کے لیے معجزے پیش کرنا شروع کیے اسی معجزے کا نام ہے کربلا صبحِ آشورہ سے شامِ آشورہ تک کیا نہیں پیش کیا حسین نے اپنے اہلِ بیت کو پیش کیا اپنے اصحاب و انصار کو پیش کیا ایسے اصحاب و انصار کو پیش کیا کہ جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ کی نگاہوں نے ایسے اصحاب دیکھے نہیں ایسے انصار دیکھے نہیں چشمِ فلق نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ حسین کہہ رہے ہیں ہم نے شما گل کر دی ہم نے تمہاری گردنوں پر سے بیعت اتار لی اب تم آزاد ہو تم جا سکتے ہو مگر وہ تڑپ رہے ہیں نہیں ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے اس لیے کہ وہ خلیفت اللہ کو پہچانتے ہیں وہ امام حقیقی کو پہچانتے ہیں حسین کے صحابہ نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی اور اس کے بعد حسین کے اہل بیعت نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی اب مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں چند لمحات میں صبح آشورہ سے لے کر اور شام آشورہ تک کے واقعات بیان کروں اور صرف اتنے ہی نہیں واقعات تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں واقعات تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا کسی نے کہا ہے کہ امتحان ہے یہ بڑا اہل مدینہ کے لیے امتحان ہے یہ بڑا اہل مدینہ کے لیے کربلا جاتے ہیں شاہ شہدہ شاہ شہدہ کربو بھلا جاتے ہیں حسین مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر کربو بھلا جاتے ہیں عجیب مرحل عجیب مرحلہ ہے یہ امتحان حسین کے لیے نہیں ہے ایک جملہ سن لیجئے یہ امتحان حسین کے لیے نہیں مدینے والوں کے لیے امتحان ہے کیسے کیسے حسین تو قربانی پیش کر رہے ہیں حسین تو قربانی پیش کر رہے ہیں امتحان کس کا ہے ارے پورا مدینہ سمٹ کے آ جاتا اے فرزند رسول ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو حسین اپنی قربانی میں کامیاب انسان اپنے امتحان میں ناکام حسین مدینہ سے چلے مکہ آئے مکہ سے کربلا آئے کربلا میں صبح آشورہ سے قربانیاں پیش کرنا شروع کی اور کس اتمنان سے قربانیاں پیش کی ہیں کس اتمنان سے قربانیاں پیش کی ہیں نیرانیس علیہ الرحمہ کا دو مصرہ ذہن میں آ رہا ہے دو مصرہ ذہن میں آ رہا ہے گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو ازتراب نہ تھا حسین سے صابر کو ازتراب نہ تھا گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں بغیر کسی استراب کے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں کیا کیا قربانیاں اصحاب کا تذکرہ کہاں تک کیا جائے دو قربانیاں ہی ایسی ہیں کہ جس پر آپ کا قلب سکون و قرار سے رہ نہیں سکتا سکون و قرار سے رہ نہیں سکتا دو بیٹے حسین کے ہیں ایک کا نام علی اکبر ایک کا نام علی اصغر ایک کڑیل جمان ایک چھماہا شیرخار حسین نے دونوں کو ایک خاص انداز سے خدمتِ الہی میں پیش کیا ہے عجیب انداز سے پیش کیا ہے عجیب انداز سے جب علی اکبر کو رخصت کیا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تمام مسلمان برادران سن لیں حسین کا یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے کسی مقتل سے نہیں نقل کر رہا ہوں کہا پروردگار گواہ رہنا اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں صیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے حبیب محمدِ مصطفیٰ کی شبیہ ہے محمدِ مصطفیٰ کی شبیہ ہے علی اکبر کو اس انداز سے پیش کیا اور چھماہے کو کس طرح پیش کیا چھماہے کو کس طرح پیش کیا تفصیل سے میں مسائب گزارش نہیں کر رہا ہوں میں صرف مقتل کے کچھ مناظر کی طرف اشارے کر رہا ہوں اب آپ کا یہ کام ہے کہ ذرا اس تقریر کو سننے کے بعد تاریخ کے صفحات کی ورہ گردانی کیجئے گا کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھئے گا اور کربلا کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آخری حدیعہ جو حسین نے پیش کیا اپنی قربانی سے پہلے وہ بھی عجب انداز سے تھا وہ بھی عجب انداز سے تھا چھماہا حسین نے ہاتھوں پہ لیا آبا کے دامن کا سایہ کیا اور میدان میں آئے میدان میں آنے کے بعد فوج مخالف نے سمجھا کہ حسین سلح جوئی کے لیے قرآن لے کر آئے ہیں بہت ستھے عمومی پہ گفتگو ہے بہت ستھے عمومی پہ بلکل ستھے عمومی پہ جہاں تک بھی گفتگو جائے سب سمجھ لیں دامن عبا کو جب ہٹایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا حسین کا چھ مہینے کا بچہ پیاس سے ہوتھ خوشک ہو چکے ہیں زبان خوشک ہو چکی ہے ایک مرتبہ حسین نے بچے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو اپنی پیاس کا اظہار خود کر دو بچے نے اپنا چہرہ فوج کی طرف کیا سوکھے ہوئے ہوتوں پر زبان پھرائی ادھر فوج منقلی ہوئی فوج منقلی ہوئی فوج منقلی ہوئی لیکن ادھر پیسر سعید نے ایک شقی سے کہا اقتاقلام الحسین حسین کی گفتگو کو منقطع کر دے تیرے سے شعبہ چلا حسین کے ہاتھوں پر چھ مہینے کا مطلع منقلی ہو کر زمین بگیرا تھیریے گا سر و سینہ پی دیں گے آپ مگر ایک جملہ سنیے ایک جملہ سنیے اس کے بعد کیا ہوا حسین نے چھماہے کو اٹھایا اللہ رے شجاعت حسین اللہ رے صبر حسین ایک جملہ کہوں ارے کربلا میں اس موقع پر تین دن کا بھوکا باپ کچھ کر رہا ہوں کوئی اور ہوتا تو غش کھا کر زمین پر گر جاتا ارے یہ حسین ہے حسین بچے کو زمین پر سے اٹھایا چند قطرہ لہو کا جو حلق سے نکلا ہاتھوں پر لیا چہرے پر ملا بچے سے خطاب کیا میں اسی طرح تیرے نانا رسول اللہ کی بھارگاہ میں جاؤں گا عجرکم اللہ عجرکم اللہ آپ بیتاب ہو رہے ہیں قیامت تک بیتاب رہیں گے مگر حسین کی شجاعت حسین کا صبر حسین کا صباعت اللہ اکبر بچے کو ہاتھوں پر لیا اور زمین کربلا پر سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہٹھے کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِبَن بِقَوَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِي عمرِ ایک جملہ سنیے ابھی ایک جملہ سنیے گا جملہ سنیے کبھی کبھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حسین جیسا صابر حسین جیسا صابر بھی ایسا لگتا ہے کہ متردد تھا متحیر تھا اسے ایک استراب لاحق ہو گیا تھا نہیں میں عرض کرتا ہوں حسین کو کوئی تردد نہیں تھا کوئی تعمل نہیں تھا کوئی استراب نہیں تھا حسین تو اس حدیعے کو لے کر اور ناز فرما رہے تھے چشم فلک دیکھ چشم فلک دیکھ حسین کے ہاتھوں پر یہ بارے مصیبت ہے مگر پاؤں میں لگزش نہیں ہے پہچانا حسین کو پہچانا حسین کے صبر کو چشم فلک دیکھ حسین کے پائے ثبات میں حسین کے پائے ثبات میں لگزش نہیں ہے چھمائے کو سپرد لحد کیا دو تین جملے اور دو تین جملے اور دو تین جملے اور چھمائے کو سپرد خاک کیا حسین نے اور اس کے بعد اس کے بعد سورے والعاصر سے میں نے گفتگو شروع کی تھی نا سورہ وال آصر سے اچھا یہ دو مصرے اور سن لیجی انسانوں میرے معاصر انسانوں عزیز مسلمانوں برادران ایمانی سن لو سورہ وال آصر ذہن میں ہے اب یہ دو مصرے سن لو قسم ہے آصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا قسم ہے آصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا حسین کو غم انسان تھا ازدراب نہ تھا پیغام میں نے پہچا دیا حسین کو غم انسان تھا ازدراب نہ تھا حسین چھماہے کو سپرد لہت کر کے بہن سے بیٹی سے اہل حرم سے رخصت ہو کر میدان کربلا میں آئے اور میدان کربلا میں آ کر وہ آخری جہاد کیا ہے وہ خوبار بلند ہوا کہ سورت چھپ گیا بس بس سورت چھپا اور جب سورت چھپ گیا تو میدان کربلا تاریخ ہو گیا اب کیا ہوا یہ بیان کرنے کی سکت نہیں ہے اب بس یہ منظر میری نگاہوں میں زینب خیمے سے نکلی ایک بلندی بھائی اور تاریخ نے تاریخ نے زینب کا جملہ سنا پسر ساد تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول زبا ہو رہا ہے پسر ساد تو دیکھ رہا ہے فرزند رسول زبا ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا نو کے نحضہ پر قرآن بلند ہوا تلاوت شروع ہوئی شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی یہ شام غریب آ کے ساتھ وہ سورت چلو ہوا کہ جو اب قیام قیامت تک جسے زوال نہیں ہے بشریت کو اس کی روشنی میں سفر طے کرنا بڑا مبارک ہوگا حسین کو یاد کرو آنسوں کے نظرانے پیش کرو اور اپنی دنیا اور آخرت کو بھی سمارو اور وہ صبر وہ حوصلہ وہ ایمان وہ حق شناسی وہ عمل صالح کا شعور پیدا کر لو وہ تحذیب پیدا کر لو کہ تم بھی کہسکو مصیبتوں میں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِغًا بِقَوَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ خدا کی راہ میں کارے نمائیان ایسے ہوتے ہیں تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آلِ پیمبر کی ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں مسافر مسافر کا تنبے سر ہے اور اور شب کا اندھیرہ ہے کسی کی لاش پگے سو پریشان ایسے ہوتے ہیں سنا سنا کر نجم قصہ کربلا بلا والے شہیدوں کا مسلمان کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں